آج ایران کے حوالے سے بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے امریکہ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے دو ماہ سے رشیہ کے افیشل لکاتار تہران جا رہے ہیں کل میں نے آپ کو یہ بھی خبر دی تھی کہ ایران اپنے ڈرون جو ہے وہ رشیہ کو سیل کرنے جا رہا ہے رشیہ کو فراہم کرنے جا رہا ہے اور کس رستے کے ذریعے کرنے جا رہا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران اپنے ڈرون سیریہ کے اندر لے کر جائے گا اور سیریہ سے پھر آگے رشیہ خود مینج کر کے اپنے ملک کے اندر لے جائے گا اور ان کا استعمال نیٹوکی فورسز کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے ناظرین اگرامی آج خود امریکہ نے جو میں نے پہلے پریڈکشنز کی تھی آج اس کی تصدیق کی ہے سب سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو جاننے سے پہلے آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لے تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے سب سے پہلے راوٹر نیوز کا آرٹیکل دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے کہ رشیان افیشلز ویسٹیڈ ایران تو ویو درون سیز یو ایس افیشل اب سی این ایران کا آرٹیکل دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے کہ رشیانز ہیو ویسٹیڈ ایران اٹ لیس ٹوائس ان لاسٹ منٹ ٹو اگزیمن ویپنز کیپابل ڈرون ناظرین اگرامی یہ بڑی ہی انپریسیڈنٹڈ سی چیز ہے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جو رشیہ کے افیشل پچھلے دو ماہ سے دو مرتبہ یہاں پر لگتا ایران کے اندر آرہے ہیں ایران کے ڈرونز کو دیکھنے کے لیے تو اطلاع یہ ہے کہ شہید ون نینٹی ون ڈرون یہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ رشیان کا جو ابابیل ڈرون ہے اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہوپ نام کا ایک ڈرون ہے وہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں ایک لمبی لسٹ ہے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ ازرائیل اور امریکہ کا نیکسس ہے سعودی اریبیا پچھلے دن ان کے ساتھ مل گیا اور یہیں رشیہ اور ایران اپنے الائنس بنا رہے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ اب رشیہ اور ایران ایک ڈیفینس پیکٹ کے اندر بلکل بن جائیں گے اور اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو رشیہ اس کو برپور ڈیفینڈ کرے گا اور اگر رشیہ کے ساتھ کوئی معاملات آتے ہیں تو ایران اس کے پیچھے جائے گا ناظرین اگرامی یہ تمام تر چیزیں ایک پورے ورلڈ آرڈر کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خیر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران کے ڈرونز جو ہیں وہ بڑے ہی لیتھل ہیں اور یہ وہ ڈرونز تھے جنہوں نے امریکہ کے ڈرونز کو گرا جیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ناظرین اگرامی اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بہت سارے رشیہ جو ٹروپس ہیں وہ ایران کے درحال حکومت تہران کے اندر مجود ہیں جہاں پر ان ڈرونز کی ٹریننگ لے رہے ہیں اور یہ بھی امریکہ نے خود اس رپورٹ کے اندر کہا ہے امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جن کا نام جیک سولیوان ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کریڈیبل انفرمیشن ہے کہ ایران اپنی سوفیسٹیکیٹڈ ڈرونز ٹکنالوجی رشیہ کو فرام کر رہا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ڈرون ٹکنالوجی کس کے خلاف استعمال ہوگی موسیقی